اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ویت اصد جیسا کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی ایچ وی ایسی پارٹ ٹو کی اپلوڈنگ کے لیے تو آج ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے ایچ وی ایسی تھیوری ٹیسٹ کے کوسچن اور انسر کی پریکٹس کا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اوریجنل پیپر یا اوریجنل سوال نہیں ہے ہاں یہ بہت ہی ہیلپ فول اور امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کو آپ سمجھ کے اگر تیاری کریں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھیوری کے پیپر میں بہت اچھا بہت اچھا فائدہ ملے گا یہ اوریجنل پیپر نہیں ہے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں ایچ وی ایسی کے ریگارڈنگ آپ کون سا پریکٹیکل سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں آپ لکھ دیں تو میں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اگر کنڈنسر کا فین کام نہیں کر رہا تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا آنسر ہے اس کا بلور فین کام نہیں کر رہا یہ جو نیچے تصویر دی گئی ہے یہ کیا چیز ہے اس کا نام بھی آ سکتا ہے اور اس کی پکچر بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے اے ایر ڈکٹ اس کو اے ایر ڈکٹ کہتے ہیں اوکے کوسچن نمبر تھری اگر ایک کمرے میں ہومیڈیٹی نہیں مینٹین ہو رہی تو اس کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کا انصر ہے ہومیڈی فائر نہ ورکنگ ایچ وی ایسی سسٹم کے ساتھ ہومیڈی فائر بھی لگا ہوتا ہے تو اگر ہومیڈیٹی مینٹین نہیں ہو رہی تو ہومیڈی فائر کام صحیح نہیں کر رہا کوسچن نمبر فور what is the purpose of air filter in ایچ وی ایسی سسٹم ایچ وی ایسی سسٹم میں ایئر فلٹر کس لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا انصر ہے observe the dust particle یہ dust کو ہے وہ remove کرتا ہے دھول کے ذرات کو جذب کرنے کے لیے ایئر فلٹر یوز ہوتا ہے ایچ وی ایسی سسٹم میں اوکے ہو گیا کوسچن نمبر فائیو heart of compression system ہرٹ کس کو کہا جاتا ہے ایچ وی ایسی سسٹم میں ہرٹ دل کس کو کہا جاتا ہے compressor کو اوکے ہو گیا کوسچن نمبر فائیو compression system کا دل کیا ہے compressor کو کہتے ہیں اوکے کوسچن نمبر سکس main purpose of condenser in refrigerator system main purpose of condenser in refrigeration system refrigeration system میں condenser کا main مقصد کیا ہوتا ہے main بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے remove the heat condenser heat کو remove کرتا ہے گرمی کو ہٹاتا ہے question number six condenser کا بنیادی مقصد کیا ہے remove the heat آپ لوگ question کو سمجھ لیں اس میں آپشن ہوں گے میں آپشن نہیں ڈال رہا صرف نالج دے رہا ہوں آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کنڈنسر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کا انصار ہے تین کون کون سی ائر کول ایوپوریٹیو اینڈ وارٹر کول یہ تین ٹائپ ہوتی ہیں کنڈنسر کی کنڈنسر تین ٹائپ کے ہوتے ہیں ائر کول ایوپوریٹیو اینڈ وارٹر کول کنڈنسر کنڈنسر کی اقسام ہوتی ہیں یہ تین اوکے ہو گیا کیپلری ٹیوب ایمیج کیپلری ٹیوب کی تصویر آپ دیکھ لیں وہاں پہ تصویر ہو سکتی ہے یا نام ہو سکتا ہے تو دونوں بھی آپشن آ سکتے ہیں یہ کپر کی ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تصویر اس سے ملتی جلتی ہوگی اسی طرح کی ہوگی آپ ٹیوب ذہن میں رکھ دیں اوکے ہو گیا کوسچن نمبر ایٹ تھا یہ کوسچن نمبر نائن کمپریسر کنیکٹنگ پوائنٹ ٹرمینل کمپریسر کے کتنے کنیکٹنگ پوائنٹ یا ٹرمینل ہوتے ہیں تو کمپریسر کے بیسیکلی تین پوائنٹ ہوتے ہیں یا ٹرمینل ہوتے ہیں جس میں کامن سٹارٹ رننگ تین پوائنٹ ہوتے ہیں کمپریسر کے کون کون سے کامن سٹارٹ رننگ نیچے تصویر بھی دی گئی ہے اس میں بھی شو کر رہے سی آر ایس جس کو کہتے ہیں سی فار کامن آر فار رننگ ان ایس فار سٹارٹ یہ کمپریسر کے تین بیسک ٹرمینل یا پوائنٹ ہیں اوکے ہو گیا کوسٹن نمبر ٹین یہ ایک ایمیج ہے یہ کس چیز کا ہے یہ کے پیسٹر ہے یہ ایسی کے اندر جو کے پیسٹر لگتا ہے یہ اس کا ایمیج ہے تو یہ دس بیسک کوسٹن تھے انشاءاللہ فردر جیسے جیسے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا جاتا ہے میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا اس کے فردر پارٹ بھی اور آپ لوگ سے ایک رفعہ پھر بت بول رہا ہوں کہ جو ایکسپیرمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں ایچ وی ایسی سسٹم کے ریگارڈنگ کمنٹس میں لکھ لیجئے گا میں کوشش کروں گا اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور فردر پارٹ کے لیے بھی کنیکٹڈ رہے ہیں ایکچوالی میری ڈیوٹی بھی ہوتی ہے آپ لوگ کے کافی سارے کمنٹ آئے تھے پارٹ ٹو کے لیے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے خاص طور پر میں الیکٹریشن کو زیادہ کور کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں دوسرے بھی ہیں میں کوشش کروں گا جتنا میکسیمم ہو سکا اپلوڈ کروں گا کوئی کوسٹین ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا میں کوشش کروں گا جواب دوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ